شام میں کئی برس سے جاری جنگ اور شورش کے بعد لاکھوں بچے ترک بوجر پر پناہ لیے ہوئے ہیں ان شامی بچوں میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی ہے کسی کے والد نہیں ہے کسی کا پورا خاندان ہی نہیں ہے خاندان بچھڑ گیا ہے کہاں ہے کچھ نہیں پتا شروع شروع میں بچے تعلیم جیسی بنیادی ضرورت سے بھی محروم تھے لیکن ایسے میں دنیا بھر سے مسلمان ان کی مدد کرنے لگے ہیں پاکستان سے بھی کئی لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں بیت الاسلام ویلفر بھی اس میں آگے آگے ہمیں نظر آ رہا ہے ترکی بارڈر پر سینکڑو یتیم بچوں کے لیے تعلیم اور رہائش کا انتظام بھی کیا گیا ہے کچھ روز پہلے سابق ٹیسٹ کرکیٹر محمد یوسف بھی اس کاروہ کا حصہ بنے اور اپنے ہاتھوں سے جا کر ترکی کے گوانر کے ساتھ یتیموں کے لیے ایک اور نئے سکول کا افتتا کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے روٹی پلانٹ کا بھی افتتا کیا آج ہمارے قومی ہیرو محمد یوسف ہم ایسا موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہاں انہوں نے کیا مناظر دیکھے سر اسلام علیکم گوڈ مارننگ والکم چو نیا دن سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وہاں پر جو آپ نے محول دیکھا جو مناظر دیکھے پلیز شیئر کیچے گا مالیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ویلپر سٹیٹ کے ساتھ جو میں گئے بیٹر سلام ویلپر سٹیٹ کے ساتھ ان کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے ملانا ودستان صاحب کے ساتھ اور میں نے پچھلے سال بھی ان سے ریکویس کی تھی کہ جہاں آپ جائیں گے مجھے بتائیے گا تو اس طرح مجھے ٹائم نہیں مل سکا اس بار میں ان کے ساتھ گیا ہوں اللہ نے موقع دیا ساتھ جانے کا اور وہاں جا کر جو مناظر دیکھے ہیں وہ تو جن پر گزر رہی ہے وہ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں ہم تو ہمارے بچے اور ہم لوگ تو ادھر مجھے کر رہے ہیں لیکن جو وہاں ہو رہا ہے اور اس پہ جتنا بھی آپ مدد کر لیں یا جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کم ہے اور اس پہ میں سمجھ رہا ہے جب ترکی گورنمنٹ نے ہمارے سے تاون کیا اور وہاں کے جو گورنر تھے وہ ساتھ ہمارے خود گئے یتیم خانے میں اور روٹی پلاٹ پہ انہوں نے وہ کیا جا کے استطاع کیا اور وہاں کے جو جنرل تھے وہ بھی ساتھ گئے یہ ساری چیزیں ہیں اور وہ لوگ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ پاکستانی مسلمان آئے مدد کے لئے ایک چیز کو دیکھ کے وہ خوش بھی ہوئے حیران بھی ہوئے ہیں اور جہاں بھی ہم جاتے تھے یتیم خانوں میں یا سکول میں جہاں جہاں بیت السلام مدد کر رہی ہے وہاں وہاں ان بچوں کے ہاتھوں میں پاکستانی جھنڈے ہوتے تھے ان کی بیلڈنگز پہ پاکستانی جھنڈے لگے ہوتے تھے اور پاکستان کے لوگوں سے بڑی معبر بھی کیوں نہیں ہوئے بالکل جب بات محبت کی ہو رہی ہے یوسف بھائی تو دورست پہلے کی ایک ویڈیو مجھے یاد آگئی آپ نے ٹویٹ بھی کی بڑے محبت سے آپ انہیں بیٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے لان میں اور آپ نے وہ جو ویڈیو شیئر کی وہ ایسے لمحات ہوتے ہیں ظاہر ہے باپ اور بیٹی کا تعلق ایسا ہوتا ہے جب آپ وہاں پر گئے اور آپ نے وہ بچیاں دیکھی جن کے والد نہیں تھے تو ظاہر ہے ایک والد زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوں تو ظاہر ہے وہ جذبات وہ لمحات سب سے خوبصورت ہوتے ہیں تھکان اتر جاتی ہے اور ایسے میں وہ بچیاں جو وہاں پر تھیں جن کے والدین نہیں تھے خاص طور پر جن کے والد نہیں تھے ان کے چہروں پر کیا تاثرات تھے ان کے چہروں پر کیا سوال تھے ان کی آنکھیں کیا کہہ رہی تھیں ان کے لفظ کیا بتا رہے تھے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ان کے لئے کچھ بھی کر دینا تو کم ہے میں نے پہلے ایک بہر چیز کے لئے کہ ہمارے بچے تو یہاں شہنشی زندگی گزار بے شک جب ہم نے جا کے ان لوگ بچوں کو دیکھا تو میں یہ کہہ تو نہیں سکتا لیکن میری آنکھوں میں آنکھوں سے کہ بچے جن کی نہ ماں ہیں نہ پاپ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کئی بچے تو ایسے کھے کہ 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 الفاظ نہیں ہے کہ ہم جتنی بھی مدد ان کی کرے وہ کم ہے اور میں جس میں جاتل سلام جو غیل سٹیٹ ہے اور بھی یہ پہلے کھتے ہیں جتنی یہ کوشش کر رہے ہیں اور مولانا صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہاں بچوں کیلئے کر رہے تھے اور جو وہاں کے لوگ بھی جو یہ اس طرح کی چیزیں سلا رہے ہیں وہ اتنی محبت سے یہ کام کر رہے ہیں کہ بچے ان کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں اس طرح کھیلتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے اپنے والدین ان کے اپنے فائملی ہے اور یہ نظر آیا یوسف بھائی ان کے چہروں پر مسکراہت تھی اور ظاہر ہے آپ کی جو ویڈیو میں نے دیکھی میں ضرور چاہوں گا کہ اگر آپ شیئر کر سکیں کسی ایک بچے کی بات جو کہ آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور مجھے مجھے یوں لگا ہے جیسے کچھ بچوں نے گن گنایا بھی ظاہر ہے وہ پھر آپ کو آپ کو ساتھ بتایا بھی جا رہا تھا کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں کیا گن گنا رہے ہیں تو اگر وہ بھی آپ شیئر کر سکیں مجھے وہ سپیشلی کیا کہہ رہے تھے دیکھیں بچے تو سارے بہت زبردخت ہوتے ہیں بے شک سانجے بچے ہوتے ہیں بے شک آپ نے بچوں کی طرح سمجھیں گے اور ان کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں خیر شای اور محبت بے شک لیکن ایک بچی آیتی تھی جس کے جو کلونی بنائی تھی بیتو سلام نے جو ایک چنو گھر وہاں بنائے تھی اسی طرح کی ایک اور کلونی کے لیے وہاں ایک بچی تھی بچے کھیل رہے تھے وہ ناتیں پڑھ رہتے تو ایک بچی اپنے گھر کے اندر سے ونڈوں سے ان کی والدہ نے ان کو نکال کے بٹھائے ورہت تاکہ وہ ان بچوں کو دیکھے وہ بڑی خوش ہوری تھی اور وہاں سے مجھے سورہ یاسن دی سنائی اور دعائیں کی تھی وہ جب پڑھتی تھی کیونکہ مجھے تو عربی اتنی اچھی آتی نہیں اچھی کیا بالکل ہی نہیں آتی تو وہ پہ وہاں جو لوگوں سے وہ بتا رہے تھے کہ یہ دعائیں دے رہی ہے اور یہ سورہ یاسن سنائی اور اس کی والدہ اس کو حفظ کروا رہی ہے تو وہ ایک بڑی زبادت چیز تھی اور میں سمیتا ہوں کہ بیتر سلام کا ایک وہ بھی ہے کہ یہ تعلیم بھی دلواتے ہیں بڑی زبادت چیز ہے مولانا نے پاکستان میں بھی بہت سکول بنائے ہیں اور بڑی ہائر ایڈکیشن دلواتے ہیں اور ساتھ دینی تعلیم بھی تو دونوں چیزیں سال لے کے چل رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ایسی ہے جہاں یہ کلونی بنائی ہیں وہاں سکول بھی ہے مدرد بھی ہے ان کے کھلنے کی جگہ بھی ہے ان کے لیے دوسری چیزیں بھی ہیں ان کے کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام بیتر سلام یہ کر رہی ہے ماشاءاللہ اور کتنے سکول ہیں جہاں ساڑھے گیارہ گیارہ ستنہ ہزار بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اتنے ہی دارے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو بیتر سلام داروں کو لے کے چل رہی ہے اور اویسی یہ سارا جو تابیر خواب تو مناہم سدار صاحب نہیں دیکھا لیکن ساتھ ان کے جو لوگ ہیں جو اس ادارے کی مدد کر رہے ہیں ان کو بھی کریٹ جاتا ہے بلکل یوسف بھائی جب ہاتھ پکڑ کے لوگ ایک دوسرے کا چلتے تو پھر ایک چین بنتی ہے اور ایک ٹیم کی صورت میں جو ہے وہ کامیابی آپ کو ملتی ہے مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ پاکستان کے ہیرو ہیں لوگ آپ سے سیکھتے ہیں آپ کو فالو کرتے ہیں لیکن جب ہم پاکستان میں جو بچوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے کیا آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے کیا کومنٹ کریں گے دنیا میں کیا میسج آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے جو سلوک ہوتا ہے اور آپ کی نظر میں یہ کیسا ہے میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم جب تک سب بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سیچ نہیں کریں گے یا ان کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے ہم وہ ویسے انصاف نہیں کر سکتے کہیں بھی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کیا کہیں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اگر کچھ بھی ہو رہا ہے اور ہمیں اس کے لیے مدد کنی چاہیے اور آپ دیکھیں اسی لیے میں ان کے ساتھ گیا بھی ہوں اور کیونکہ یہ ادارہ پتہ نہیں کب سے یہ کام کر رہا ہے میں آپ نے تو ابھی دیکھا ہے میں بے خاص دوزار چار پانچ چھ سن کے ساتھ ہوں مختلف جگہوں پر پاکستان میں میں نے سکول بنائے ہیں رفاہی ادارہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں بچوں کے لیے یتیم بچے بچیاں بیوہ عورتیں نو ڈاوٹی یوسف بھائی اور ایڈوکیشن میں تو بہت اچھا کام ایڈوکیشن میں بہت اچھا کام یہ لوگ کر رہے ہیں یوسف بھائی بہت زبردر نو ڈاوٹ نو ڈاوٹ نو ڈاوٹ نو ڈاوٹ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نو ڈاوٹ ایک ایک مسیف پروگرام تھا نو ڈاوٹ اور یہ سیکھنے لائک بات ہے اس ویڈن سے سیکھنا چاہیے اور یہ آپ نے سب سے پیاری بات اس میں یہ کی کہ جب بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں گے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا اس سے بھائی تینکیو بیری مچ ساتھ موجود تھے